بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل آسم منیر کی پاکستان کے اہم ترین تاجروں سے بزنس کمیونٹی سے ملاقات اور پھر ان ملاقاتوں کے اندر کی گئی گفتگو اس کے آفٹر شاکس اس وقت تک آ رہے ہیں ایک جانب تو معیشت اور ڈالر جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوا ہے اور ایک مصبت جو اس میں پیشرفت آئی ہے کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑی تشویشناک چیزیں ہیں جو بیکڈروپ پہ چل پڑی ہیں دو معاملات ہیں جن کے اوپر اس وقت بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس سب کے اندر اب انٹری ہوئی ہے کور کمانڈر کوئٹا لیفٹنین جنرل آصف غفور صاحب کی جو کہ گاہے بگاہے حاضر سروس لیفٹنین جنرل ہونے کے باوجود نشانہ بنتے رہتے ہیں اور اب آرمی چیف کے بیان کے تناظر میں جنرل آصف غفور کی گرفتاری تک بات جا پانچی ہے یہ معاملہ کے آئے اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جبکہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا اب تک کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے اور ان کے سامنے اب ایک بالکل واضح موقع ہے اور ان کے سامنے ایک الٹی میٹم بھی رکھ دیا گیا ہے کیونکہ معاملہ اب دنوں سے گھنٹوں پر جا چکا ہے اور گھڑی جس جس طرح سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں وقت جو ہے وہ ہاتھ میں سے مٹھی میں سے ریت کی طرح فسلتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جسٹس عمرتہ بندیال نے جاتے جاتے کس کا بھرکس نکال دیا ہے اس حوالے سے بھی بڑی خبر سامنے آگئی ہے ساری چیزیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ ہمارے چینل کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو حق اور سچ کا سفر ہے وہ روکا جا سکے تو اس اثر کو زائل کرنا بہت ضروری ہے اس میں آپ کے لائکس بہت عام کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے 1.5 ملین سبسکرائبرز کا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ بہتر سمجھیں تو وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شکریہ کا موقع دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس وقت وہ تمام تر چیزیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اور آگے کی سوچ لے کر آئے ہوئے تھے لیکن سر منباتے ہو لے پڑے اور اب خبر یہ ہے کہ بجلی بلوں کے معاملے پر مالیاتی اداروں سے بادوں پر عمل درامت کریں گے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے نگران وزیر آزم نے اور اس سب کے اندر انہوں نے وہی بات ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ غیر منصفانہ بجلی معاہدوں پر بات چیت جو ہے وہ ہماری جاری ہے اور تمام تر چیزیں لیکن غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کاکڑ صاحب نے یہ بات کیا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ معاہدے ہیں ہم انہیں پریورٹی دیں گے اور ہم ان معاہدوں پر عمل پی رہا ہوں گے ویسے اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں ہے اور یہ ریلیف کے لیے جتنے مرضی اجلاس کر لیں برزی ایمبیشنز ہوں ایمبیشنز ہونا ویسے اچھا ہے لیکن نوٹ ایڈ دی کاسٹ آف کانسٹیٹیوشن کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو طول دے دیا جائے ایمبیشنز اچھے ہیں عوام کو ریلیف دینا اور عوام کی خدمت کرنا تو بہت اچھا ایمبیشن ہے لیکن کانسٹیٹیوشنل اپنے فریم ورک اور ٹائم فریم میں رہے کہ لمبا نانا سوچیں لیکن یہ سب کچھ کیا دھرا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی حکومت کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اتنی آسانی سے اس میں سے اسکیپ نہیں دے سکتے اچھا بھائیں دوسری جانب عدلیہ جو ہے وہ بڑی اس وقت باضے ہے اور ایک جانب اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ خبر آئی تھی کہ پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کی نظر بندی معتل اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم سامنے آیا ایم پی او کے تحت جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی گرفتاری موطل کر دی اور کہا کہ پرویز علائی صاحب کو رہا کر دیا جائے پرویز علائی صاحب کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے پبلک میں کوئی اپنی پریس کانفنس یا پھر کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کریں گے اور کل انہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے لیکن اس کے اندر اب ایک باریک نکتہ ہے جو کہ اس وقت سامنے آ چکا ہے اور یہ باریک نکتہ جو ہے یہ سمجھنے والا ہے کیونکہ اس سب کے اندر ناظرین اکرام اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ اب جو جاری کیا ہے اس میں کہا کہ اگر پرویز علائی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کیا جائے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ سمجھا یہ جارہا تھا کہ جی اچھا بھلا گرفتاری سے روکنے کا آرڈر ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا یعنی ایم پیو کے تحت گرفتاری کل عدم قرار دی گئی ہے یہ باریک نکتہ سمجھیں لیکن ان دی کیس کہ اگر وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہیں تو لیکن یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس امجد رفیق صاحب کو ملتان بھیج دیا گیا تو اب اس سب کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق کے حکم کے باوجود پولیس نے لاہور سے پرویز الائی کو گرفتار کیا تھا جس پر جسٹس امجد نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیشن جج اٹک کو حکم دیا تھا کہ وہ پرویز الائی کو بازیاب کرا کے پیش کریں جبکہ اسلامباد کے آئی جی کو توہینی عدالت کا نوٹس سرڈ کیا تھا اس کے بعد ان کا بینچ ہی تبدیل کر دیا گیا جسٹس امجد رفیق کے بعد جسٹس مرزا وخاص رعوف نے منگل کے روز یعنی کہ آج پرویز الائی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں سیشن جج اٹک اور ڈپٹی سپریڈینڈنڈ جیل عدالت میں پیش ہوئے تاہم سیشن جج پرویز الائی کو ساتھ نہ لائے دورانے سمات عدالت نے سیشن جج سے پوچھا کہ کل پرویز الائی کو گیارہ بجے اسلامباد پولیس کے حوالے کیا گیا آپ کب جیل میں پہنچے اس پر سیشن جج نے کہا کہ دوپیر کے بعد میں جیل پہنچا پرویز الائی تو جیل میں تھے کوئی نہیں کیونکہ پرویز الائی کو واپس ہی نہیں لائے گیا تھا اچھا سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چیک اپ کے بعد پولیس لائن اسلامباد منتقل کیا گیا اس پر عدالت نے کہا کہ سی سی پیو اور ڈی پیو کہاں ہیں کیوں نہ ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی عمل میں لائی جائے سپریڈینڈنٹ جیل کہاں پر ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ نے بتایا کہ جیل سپریڈینڈنٹ بعض وجوہات کی بنا پر پیش نہیں ہو سکے بعد ازاں عدالت نے سمات گیارہ بجے تک ملتوی کرتے ہوئے آئی جی سلامباد پولیس اور چیف کمیشنر کو طلب کیا عدالت نے ڈی پیو اٹک اور سی پیو راول پنڈی کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دیا کیس کی دوبارہ سمات میں جو نئے جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے لگ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کمیشنر اسلامباد کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پرویز علائی کو پیش کریں بعدی ان نظر میں ریاست پرویز علائی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے ریاست پرویز علائی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے ویسے بھی آئی جی اسلامباد کے خلاف توہینی عدالت کا معاملہ عدالت کے سامنے موجود ہی ہے چیف کمیشنر اسلامباد نے عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی چیف کمیشنر اسلامباد اور پولیس پرویز علائی کو کل ہر صورت پیش کریں اب وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے وہیں دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور چیف جسٹس نے یہ بات واضح کی ہے کہ میں شورٹ اینڈ سویٹ فیصلہ سناؤں گا اب یہ سویٹ کا جو لفظ ہے یہ بڑا مانی خیز ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بینیفشریز ہیں نیب ترامیم کے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں وہ کرپشن کے لیے بھی ایک بڑی سخت پالیسی رکھتے ہیں تو پھر نیب ترامیم کا خاتمہ تو ویسے اس میں بڑا ضروری ہے اور چیف جسٹس اگر اپنی ریٹائمنٹ سے پہلے جو کہ انہوں نے کہہ دیا ہے بیچ پہ یہ خبر آئی کہ کلدب ہو گیا چانسز جہی ہیں کہ نیب ترامیم جو ہیں وہ کلدب ہوں گی اور اب جو سانسے ہیں وہ نیب ترامیم سے بینیفشریز کی وہ اٹکنا شروع ہو گئی ہیں سانسے تھبنا شروع ہو گئی ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی ہیں اور چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں اپنی ریٹائمنٹ سے پہلے فیصلہ سناوں گا یعنی چیف جسٹس نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ فیصلہ سنایا ہی جانا ہے اب ذرا آتے ہیں جنرل آصف غفور والے معاملے سے پہلے صدر آریف علوی صاحب جو ہے ان کے امتحان پر اور اب تک کی سب سے بڑی خبر پر پاکستان بار کاؤنسل نے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کو اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا کہہ دیا ہے صدر مملکت کو کسی سے بھی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے اب یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھئی دوسری جانب نائنٹ آف سپٹیمبر is the last day in the office according to the tenior president of پاکستان کا لیکن آئین میں ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ صدر مملکت کو ہٹایا جا سکے جب تک ان کا جانشین نہیں آتا یہ کلیر ہے کہ صدر مملکت کو کوئی ماہی کا لال نہیں ہٹا سکتا there is only one person جو صدر مملکت کو 9 ستمبر کو گھر بھیج سکتا اور وہ صدر مملکت خود نہ ہے اس کیس میں یہ پتہ ہے کہ کون اگلا صدر آنے تک صدر رہے گا جو کہ chairman senate ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو speaker قومی assembly ہوتا ہے اور اس سے پہلے speaker قومی assembly بھی صدر قائم مقام فہمیدہ مرزا صاحبہ جب people's party کے دور میں تھی ہم نے یہ دیکھا تھا لیکن چلیں یہ چیزیں ہیں لیکن صدر مملکت ایک جانب تو 9 ستمبر تک ان کے پاس time ہے اس کے بعد obviously ان کے لئے مشکلات بڑھائی جا سکتی ہیں system ہے ریاست ہے نظام ہے وہ react کرتا ہے اور وہ جب react کرتا ہے تو constitutionally legally جو binding چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی ایک اہمیت نہیں رہ جاتی judicial orders کی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی یہ ہم نے دیکھا ہے یہ ایک open up ایک fact بن چکا ہے تو اس سب کے اندر پاکستان بار کاؤنسل نے 9 ستمبر کو ملک گیر احتجاج کی call دے دی ہے ایک بہت بڑا اعلام کر دیا ہے کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا اور اس سب کے اندر پاکستان بار کاؤنسل نے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کو اس سارے زمن اس زمن میں کسی سے مشاورت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ناظرین اکرام آتے ہیں انٹرسٹنگ چیز پر آر بی چیف جنرل آسم منیر نے جو باتیں کہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے corrupt practices کے خاتمے کے حوالے سے میں سمائیٹا ہوں یہ باتیں although investments کے حوالے سے these are too good to be true اور اللہ کرے یہ ہو جائے میں تو دیکھیں جس کے بھی دو شخص یہ سمائیتا ہے کہ نہیں جی ملک ٹھیک نہ وہ اپنی اپنی حبل وطنی کا امتحان خود ہی لے لے اور اس پر سوال اٹھا لے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس کے اندر تو کوئی دوسری option ہونی نہیں چاہیے سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان تھا سب سے پہلے پاکستان ہے سب سے پہلے پاکستان رہے گا تعدم آخر بس یہی پہچان تھی میری ہر پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی پاکستان بچنا چاہیے اور عمران خان صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے اس کا کراس دی بورڈ خاتمہ ہونا چاہیے اور ایون پاکستان بھی تحریکی انصاف کے اندر اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے بلکل عمران خان صاحب کے اگر گھر میں بھی کوئی کرپٹ بلکل خان صاحب تو خود اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ کرپشن ثابت کریں اور سزا دیں لیکن اس میں اب جو ایمپورٹن چیز ہے آرمی چیف کے بیان کے اندر دو چیزوں کو ایکسکلوڈ کر کے الگ سے ان کے اوپر انیلیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ایک جو کی بارڈ باریئرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے that is being discussed a lot and secondly جو کرپشن کا معاملہ ہے کرپشن کا خاتمہ جو ہے اس کے حوالے سے اب جو مارکٹ کے اندر مصمت اشاری ہے تو آئی ہے اور ڈالر جو ہے اسے کچھ پیچھے کی طرف گیا لیکن obviously 300 سے اوپر ہی ہے تو triple century اور یہ چیزیں بڑی painful ہیں ویسے پاکستان کی ایکانومی اللہ کرے ایک دن اچھے دن آئیں اور ہم دیکھیں اور یہ investment جو آ رہی ہے یہ investment صحیح طریقے سے لگے اور اس کا فائدہ ہو پاکستان کو تو پھر اور بھی investment آئے گی جب وہ دیکھیں گے لیکن اب یہاں پر جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنرل منیر صاحب نے جو بات کہی انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے ساتھ بیٹھے کور کمانڈر کراچی کو کہا کہ آج کے بعد ایک لیٹر بھی سمگل شدہ ایرانی تیل جو ہے نا وہ کراچی کے اندر نہیں آنا چاہی ہے سندھ کے اندر نہیں آنا چاہی ہے اچھا بھئی دوسری جانے بھی رانی تیل آتا کہاں سے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا بلوچستان بڑا میٹھا کرتا ہے اور بلوچستان کے والے سے اب چونکہ آرمی چیپ نے یہ بات کیا ہے کہ سیاستدانوں کے بھی انہوں نے نام لیے اور کچھ سیاستدان کے وہ پٹ پٹی کے اوپر ہوتے تھے سکوٹر کے اوپر ہوتے تھے اور اب ان کا حال دیکھیں اس میں جن سیاستدانوں کا اشارت یہ I'll not get into that I don't want to make it too controversial اور اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں کرتے رہیں لیکن اب ایک پورا صافیوں کی فوج ہے جو اچھا فوج کے سابقا لوگوں پہ تو بات ہوتی ہے حاضر سرویس صرف ایک جرنیل ایسے ہیں جن کے اوپر کھل کے کوئی بھی بات کر لے نہ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اور وہ ہیں جنرل آصف غفور صاحب گائے بگائے نون لیگ سے بابستہ صافی ان کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں اور شاید ان کی دموں پہ کتنے کوپیر رکھے ہوں گے لیکن اب ایک مرتبہ پھر وہ ریڈار پہ آگیا ایک جانے تو جنرل آصف غفور صاحب کا بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا آرمی چیف کے اس ویون کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے اور کہ سمگلنگ جو ہے اس کی روک تھام اور اس کے اندر پاکستان کی افواج کا کردار اور کور کمانڈر کوئیٹا کا کردار لیکن اس سب کے اندر میں ایک شخص کو سن رہا تھا اور میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کی مفت کی پبلسٹی تو میں نہیں کروں گا لیکن وہ ایک تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بڑا وہ شخص بولتا ہے اور اس نے اب یہ باتیں شروع کر دی ہیں کہ آرمی چیف صاحب دیکھیں اگر آپ نے سیاست دانوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر آپ جو کرپشن ہے صرف یہ سیاسی کرپشن پہ کیوں بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کور کمانڈر کوئیٹا کیونکہ شبرزیدی صاحب نے کہا کہ ہم نے جب سمگلنگ کی روکتا پہ بات کی تو ایک کور کمانڈر کوئیٹا جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کے تھے ابھی والے نہیں جو اس وقت کے تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس ساری کی ساری سچویشن میں یہاں پہ لوگوں کا تو کاروبار رک جائے گا ان کا روزگار ہی ہے ان کے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے اور یہ مطالبہ اب یہ کر رہے ہیں اور یہ غالباً پولیٹیشنز کے بحاف پہ جو پولیٹیشنز اس وقت ریڈار پہ آئیں گے غالباً وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہیں انہی کے بحاف پہ آئے یا پھر یہ ان کا اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس صحافی کا لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبرزیدی صاحب سے پوچھیں وہ کون کور کمانڈر ہے اور وہ اگر ریٹائر بھی ہو گیا تو اس کا کوٹ مارشل کرے جنرل آسیم سلیم باجوا نہیں تنا پیسہ کیسے بنا لیا پاپا جونز والا وہ جو سکینڈل ہے کیونکہ وہ بھی کمانڈر سیدرین کمانڈ کور کمانڈر کوئٹا رہے چکے ہیں اور اس سب کے اندر اب یہ ایک مرتبہ پھر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اپنی انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے اپنے پہ جب بات آئے گی نا ان کے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل آسیم منیر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ایک طرح سے آپ کہلیں کہ وہ بنیاد بنا کر جنرل آسیم منیر کے بیان کو بنیاد بنا کر ان کی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے یہ بہت زیادہ مانی خیز بھی ہے اور اس میں پھر دوبارہ ایک سرونگ لیفشن جنرل جو ہیں جنرل آصف غفور صاحب جو کہ ہمیشہ ریڈار پہ آ جاتے ہیں اور ہر شخص انہیں ریڈار پہ لیاتا ہے اور اس کی وجہ اویسلی وہ ایک پورا ٹولہ ہے جو ان کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے اور جنرل صاحب کے والے سے یہ بات کرتا ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ سمپتائیزر ہیں پی ٹی آئی کے اور ایسا ویسا البتہ ایسا ہوتا تو پھر فوج کے اندر ان کے خلاف کروائی ہوتی کیوں نہیں ہوئی انہیں ایک بڑی امپورٹنٹ ترین پوزیشن دی گئی ہے اور یہ بھی بغض امران ہی ہے جو حاصف غفور صاحب تک ٹارگٹ ہوتا ہے یہ صافیوں کا ٹولہ جو لانچ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری تھی کیونکہ اب یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس ڈیبیٹ کو اب پولیٹیشن سے ادھر لائے جا رہا ہے کہ پھر اکروس دی بورڈ کر کے دکھائیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اس پر آپ کی کیا رائے ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ باب